موسیقی کل کے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی ورپ کے بارے میں ورپ کیا ہے ریگلر ورپس کے بارے میں جانا تھا پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا ارگلر ورپس کو ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو ان چاروں میں کوئی کنفیجن آپ کو یہ چاروں پوائنٹس کلیر ہیں آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہے کہ ریگلر ورپس کیا ہوتے ہیں ٹرانزٹیو کیا ہے انٹرانزٹیو کیا ہے ان کی کلیریٹی ہے چلیں پھر کچھ سوال کرتے ہیں سوالوں سے پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ میں کتنی کلیریٹیز کی ہو گئی ہے آپ نے کل کے لیکچر میں پڑھا تھا کہ ٹرانزٹیو کیا ہے یا آپ کل نہیں تھے جو بچہ یہ پوچھ رہا ہے کہ ٹرانزٹیو بتائیے وہ پہلے مجھے یہ بتائے کہ کل کا لیکچر اس نے لیا تھا لیکچر پڑھا تھا جب انٹ پر کچھ چیز کور نہیں ہوگی نا مطلب انسان ہے اس سے کچھ چیز سکپ بھی ہو سکتی ہے تو جب میں آپ سے کہوں گا کہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا تب اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز رہ گئی ہے تو پھر آپ مجھ سے ضرور پوچھئے جب تک ٹاپک پورا نہیں ہوتا تو آپ ویٹ کیجئے سارے چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی ہر چیز کا ایک ٹائم ہے نا کیا سمجھ میں نہیں آیا آپ کو جن کو اس ایکشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کوئی بھی ابجیکٹ چاہیے ہوتا ہے وہ کوئی پرسن ہو سکتا ہے کوئی تنگ ہو سکتی ہے کوئی اینیمل ہو سکتا ہے یہ سمپل سی بات ہے اچھا جی اگزامپل لکھتے ہیں اگزامپلز کو دیکھتے ہیں اور آپ نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا اور بتانا ہے کہ سنٹنس ٹھیک ہے نہیں ٹھیک اگر نہیں ٹھیک تو کیا کرنا چاہیے اگر تو وہ سنٹنس واقعی میں ٹھیک نہ ہوا اور آپ نے پوائنٹ آٹ کر دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ آپ کی کامیابی ہے آپ نے پہلا امتحان پاس کر لیا لیکن دوسری بات کہ اس میں جو غلطی ہے اگر آپ اسے پوائنٹ آٹ کر دیں اور یہ بتا دیں کہ اس کی جگہ پر کیا آئے گا تو یہ آپ کی بڑی اچیومنٹ ہوگی میں سنٹنس ٹھیک نہ ہوا دیکھئے کہ وہ شخص کے لئے شخص کے لئے for somewhere to shelter جی they seeked in vain for somewhere to shelter اب اس میں کچھ بھی underlined نہیں ہے میں نے آپ کو 4 sentences بھی نہیں دیئے آپ کو کیا لگتا ہے اس sentence کے بار میں is it right or wrong and if wrong تو پھر مجھے بتائیے what should be the right one اگر تو آپ کو علم ہے کس میں غلطی کیا ہے اور مجھے جو messages آ رہے ہیں وہ جواب بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں 10-15 seconds اور دیکھتے ہیں کہ اور ہمیں کیا reply آ رہے ہیں اس کے ابھی تک تو سب کا ٹھیک ہے good یہ تو بڑیہ ہو گیا پیسے پورے ہو گئے یہ تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے اچھا اب اس میں جو چیز نہیں اچھا آپ نے سیمڈ لکھ دیا سیکڈ نہیں آئے گا اب اس میں جو چیز ہمیں تھوڑا سا اپنی طرف کیپچر کرتی ہے نہیں ڈی پی ٹی کل پوسٹ نہیں کی جب ہم ٹاپک پر تھوڑا آئیں گے تو پھر ڈی پی ٹیز آپ کو ملیں گی پھر آپ سے سام بھی نہیں جانے ٹھیک ہے ہمیں جو کنفیوز کیا نا تھوڑا سا یا شاید جس کو ہم اوورلک کر جاتے ہیں اگر ہم نے یہ ورب نہ پڑھا ہوتا تو موسکر ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ بہت سے وربز ہمیں معلوم ہوتے ہیں چونکہ وہ ہماری ریڈنگ سے ہی آئے ہوتے ہیں ہم نے سن کر بھی جج کیا ہوتا ہے اس میں جو ای ڈی ورڈ ہے ای ڈی جو اس میں ایڈ کیا گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ ایڈ نہیں ہوتا یہ ایڈ ضرور ہوتا ہے لیکن ریگلر وربز کے ساتھ ہوتا ہے تو اس سائن کو یہ جو ای ڈی کا ایک سائن ہے جو ایک علامت کے طور پر اس کو ریگلر کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم میں یوز کیا جاتا ہے اسے بعض اوقات ایڈ ریگلر وربز کے لاس میں لگا دیا جاتا ہے تاکہ آپ جب جلدی سے کوئی سنٹنس پڑھ رہے ہوں تو آپ کو یہ عجیب نہ لگے بکوز آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ای ڈی وربز کے ساتھ لگتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو مسٹیک ہے وہ ہمارے ورڈ سیکت کی ہے یہ نہیں آئے گا اب اس کی جگہ پر کیا آئے گا اس کی سیکنڈ فارم ہوتی ہے سوٹ یہاں تو سیکنڈ فارم چاہیے ویسے اس کی ثرڈ فارم بھی سوٹ ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں سیک سوٹ انڈ سوٹ ہمیں جو کام تھا وہ اس فارم کے ساتھ تھا سوٹ کے ساتھ تو سب ہی بچوں کا آنسر جب وہ ٹھیک ہے جنہوں نے میسج کیا ہے تو آپ نے اسی طرح سے مسٹیکس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے جب آپ کو ایک اوپن سینٹینس کے اندر مسٹیک پوائنٹ آؤٹ کرنا آ جائے گا تو پھر انڈر لائن پارٹ جب وہ آپ کے لئے کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا ٹھیک ہے نیکس سنتنس ایک تیم سیکنڈ گزامپل دیکھی اور اس کے بارے میں اپنی دائی دیجئے Cro Exhale two passengers two passengers were slayed بائی دھا ہائیچیکرز جی اوشے اوشے تچ آئے گا پہلی جو آپ کی توجہ ہے نا وہ کیبل آپ کے سوال پر ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ہر طرح کا اس میں رنگ بھر دیں گے ٹو پیسنجرز ور سلیڈ بائی دھا ہائیچیکرز اچھا سلیڈ رونگ ہے اگر یہ رونگ ہے تو پھر رائٹ کیا ہوگا اچھا سلوٹ اچھا اچھا ہور دی ہے سلوٹ میں یہاں لکھ لے تو اپنے وہ کیا بینک میں سکویڈ کر لیتے ہیں ایک بچے نے لکھا ہے سلوٹ غلطی آپ ضرور کریں غلطی کریں گے تو یہاں پر کریکشن ہو جائے گی دیکھیں آپ کا میسج میرے ڈاوہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ٹھیک ہے تو آپ اپنے میسج میں اگر کچھ آنسر غلط بھی کر دیتے ہیں دین بی ایزی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو میں بتا دوں گا آپ کو پتا لگ جائے گا اور آپ کے مسٹیک کسی کے سامنے نہیں ہوگی یہاں پر رکھنے کا مقصد ہے کہ پھر وہ ایک جو ہمارے پاس آپشن ہے وہ سب کے ساتھ شیئر ہو جائے سلے کا مطلب ہے قتل کر دینا مار دینا تو سلیڈ کا ایک بچے نے بتایا سلوٹ تو بچے یہ نہیں ہوتی ہے کوئی فرم آپ نے یہ تو پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ سلیڈ نہیں آئے گا لیکن جو اس کا اولٹرنیٹیو آپ کے ذہن میں تھا وہ غلط ہے سلوٹ نہیں ہوتا کوئی فرم تو اب یہاں پر کیا ہونا چاہیے اس میں بھی وہی کام کیا گیا ہے ایڈی کے ساتھ اسے رکھا گیا ہے اور اس کا میننگ نہیں بنتا یہ اس کی جو سیکنڈ فارم ہم اس کی تینوں فارمز یہاں پر لکھ لیتے ہیں ہمیں جو کام ہے وہ اس فارم سے ہے سلو سے ٹھیک ہے جی دو سوال کلیر ہوگے ریگلر اور ایرگلر کو ہم چک کر رہے ہیں ان کی فارمز کو ابھی ہم ٹرینزیٹیو انٹرینزیٹیو پر نہیں گئے ابھی جیسٹ ہم ریگلر اور ایرگلر فارم کے حوالے سے جو ایررز آ سکتے ہیں اور یہ وہ ورڈز ہیں جو بہت کاملی یوز ہیں یہ پیپر میں آ سکتے ہیں ان کے ایررز بن سکتے ہیں اگلی ایک ایگزامپل اور دیکھ لیتے ہیں her heart her heart overflew with love oh oh yes 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 you're right thank you آپ کا شکریہ قلتی سے یہاں پر second form highlight ہوگی passive ہے تو third form ہائیں گے good اتی 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 اچھا لگا her heart overflew with love اس کا جو دل ہے کیا بات ہے اس کے دل کی overflew with love ہمارے پرتی اس کے من میں پیار جاگ گیا ٹھیک ہے اب بتاؤ اس میں کوئی غلط بات ہے جملے کی غلطی بتانی ہے پیار سے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے her heart her heart overflew with love ہاں جی اس میں her heart دو ورڈز اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے with love بھی ٹھیک ہے اور overflew یہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے چونکہ ہم verbs ہی پڑھ رہے ہیں تو آپ کا فوکس جب وہ verb پر رہنا چاہیے وہ تو آپ tense change کر دو گے نا وہ ہر نہیں ہیں ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہاں جو form لکھی ہوئی ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک اچھا ہمیں کیوں لگا کہ یہ جو word ہے overflew یہ ٹھیک ہے ہمیں confuse کیا اس word نے اب یہ جو word ہے کیا یہ word اکیلا word ہے کوئی کیا word ہے بتائیے یہ ہے fly flew flown ہمیں لگا کہ اگر یہ word اس طرح سے یہاں لکھا جا سکتا ہے جیسے لکھا ہوا ہے flew تو جب ہم نے اس کو over کے ساتھ لکھا تو ہمیں یہ غلط نہیں لگا ہمیں شاید یہ غلط لگتا بھی نہ ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے flew word پر رکھا ہے لیکن یہاں پر یہ غلط ہے overflew کوئی form نہیں ہے اس کی بھی ہم ساری forms لکھ لیتیم اس کی جو first form ہے that is overflow اس کی second form ہے overflowed and third one is also over float clear تو یہاں پر ہم نے second form ہی use کرنی تھی تو ہم اس کو highlight کر دیں گے clear ہوگی جی بات again اگر آپ کو اس word کا کوئی alternative نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں یہی بڑی بات ہے کہ آپ اس کا error بتا دیتے ہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے یہ تینوں sentences ٹھیک ہیں کہہ سکتے تھے نا لیکن آپ نے اس میفرٹ کی سوچا کہ یہ نہیں ہو سکتا تو آپ کا answer ٹھیک نکل آیا موسیقی